بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالت مام دیکھنے والے کے ساتھ اپنے پر میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سلما میں آج ہم بہت زبردست سی ایک ریسپی بنا رہے ہیں بچوں کو تو بہت ہی پسند آئے گی بہت زبردست سی ایک ریسپی بنے والے جس میں میں نے آلو کی چپس لیا ہے بیکری والے اگر آپ کے پاس بیکری والے نہیں ملتے آپ لیز بھی لے سکتے ہیں مرچوں والے لیکن لینا اس کو اس طرح تھلا لیں تمام آلو کو میں نے سیٹ کر لیا ہے پلیٹ میں اس پر تھوڑی سی ہم نے مائنیز ڈالنی ہے چلے مائنیز ڈالاتی ہم نے اس کے اوپر ہم نے پیزا سوچ ڈالنی ہے اگر پیزا سوچ نہیں ہے تو آپ نے چلی گارلک سوچ لے لینی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ پیاس باریک کٹا ہوا شملا مرچ تقریباً ایک کھانے کا چمچ کے قریب یہ بھی باریک کٹی ہوئی تمام آٹر باریک کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ اب اس کے اوپر چیز ڈال دیں میں نے کدو کش کر کے اس کو رکھا ہوا ہے موزریلا چیز جتنی باریک ہوگی اتنی جلدی ملٹ ہوگی چیز کو ڈال دیں چیز آپ اپنی مرضی سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ اچھی لگے گی جب ملٹ ہوگی تو پھر چیپس کھانے کا مزا ہے بس اولیز ڈال دیں کڑا ہی رکھئے اس کے اوپر میں ڈھکان رکھ دیں اس کو گرم کرنے کے لئے اب کیا کرتے ہیں اس کو صرف سیک دیں یعنی کہ ہیٹ دیں چیز ملٹ ہو جائے تھوڑا سا اور ہی گا دیں چل اب اس کو بک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑا ہی میں نے گرم کرنے کے لئے رکھیں ہی چیز کے پر سٹینڈ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر یہ پلیٹ کرتے ہیں صرف چیز ملٹ صرف چیز ملٹ ہونے کی ٹائم ہم نے دینے اس کو اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے 3-4 منٹ 5 منٹ بہت زیادہ تیار ہو گیا تقریباً 10-12 منٹ مجھے لگے ہیں اور اگر آپ نے میکرو میں کرنا ہے تو وہ جلدی ہو جائے گا اس کو اتار لیتے ہیں چھولا بند کر دیتے ہیں تیار ہو گیا ہے لیز پیزا اور اس کو جہے زبردست قسم کا آپ نے کھانا ہے ابھی تو تصویر کچھ نہیں ہے دھواں نکل دیکھیں ہون میں دازنا کہ میں چیپس لیسن مرچاں والے لینے نے سادینی لینے مرچاں والے لینے جو سادینی لینے جو سادینی لینے پیزا سوس پیاس ٹیماتر شملا مرچ پاکے موزریلا چیز پاکے اوریگان پاکے ٹرائے کر کے مندسنے تون ریسپی کیسی لگی اپنی دوازو یاد لینا اللہ پیس ٹیماتر